سر یہ خبر آپ کی نظر میں بھی آئی ہوگی مجھے آپ کا سٹینڈ اس پر معلوم نہیں ہے لیکن ممبئی میں ایک بڑی بیٹرک ہوئی جس میں کئی اسلامی سنگٹھن ارگنائزیشنز کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے یہ مانگ کی کہ پہلے پتہ کریں کہ جو ویکسین آ رہی ہے اس میں پورک کا استعمال تو نہیں کیا گیا ہے اور اب یہ بہت سارے لوگوں کے من میں سوال آ گیا کہ یہ ویکسین آئے گی تو ہمیں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے ہمارے دھارمک بلیوز کے خلاف نہ ہو دیکھیں ویکسین ایک طرح کی تو نہیں کئی طرح کی ویکسین آ رہی ہیں اور آدمی کو یہ حق تو ہونے ہی چاہیے کہ وہ یہ سوال کرے کہ ویکسین میں کس طرح کی چیز کا استعمال ہوا ہے کئی مرتبہ دھرم کی بات آتی ہے کئی مرتبہ آدمی کی اپنی ہیلتھ کو لے کے کوشسنس آتی ہے بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بھی دنیا بھر میں سوال اٹھائے ہیں تو میری ایک بات بہت صاف ہے کہ اس میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے ایک چیز یہ دیکھنی ہوگی ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیں یا حرام چیز کو حلال کہہ دیں یہ ہمارا اختیار نہیں ہے دوسرا ایک یہ پوزیشن ہے کہ آدمی کے انسان کے لیے انسانیت کے لیے معنوطہ کے لیے یہ ایک بڑی چنوتی بن کر یہ پچھلے آٹھ نو مہینوں سے کھڑی ہے یہ چیز لاکھوں لوگ مر گئے تو ایسے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے یعنی ہم لوگوں کو بھی اس کو حرام کہنے میں یا اس کے مخالفت کرنے اس کا ویروت کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اتنی بات تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کن چیزوں سے بنایا گیا ہے اگر بنائے جانے والی کمپنیاں ڈسرچ سکولر سائنٹسٹ یہ یقین دلا دیں کہ ہاں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا حالانکہ اس کے باوجود بھی اگر ضروری ہوگا تو اسی کو استعمال کرنا پڑے گا یہ بھی ہے بہت سارے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اگر یہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوا ہمارے پاس تو اس کو کرنا بھی پڑے گا شاید ایسے ہی ہوگا تو تھوڑا سا اور کلاریٹی آ جائے گی تو کچھ کہنا اس کے اوپر زیادہ آسان ہوگا ابھی ذرا مشکل ہے کیونکہ جو ارگنائزیشنز جو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جیسے ممبئی کا آپ نے حوالہ دیا تو بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ اور ان کا بڑا کام ہے تو ہمیں ان کو ان کی بات کو سننا چاہیے توجہ دینی چاہیے بندی صاحب اسی لئے آپ جیسے لوگوں سے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ عام لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ ہم کریں یا نہ کریں ابھی آپ نے کہا کہ اگر پہلے یہ کلاریٹی ہو جائے کہ اس میں ایسا اگر اچھا ہے نا کہ مان لی جا ہمارے پاس پانچ چیز ہیں پانچ میں سے دو میں نہیں ہے تو ان دو کو ہم چوز کر لیں گے اپنے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو انڈیا میں جو چیز تیار ہو رہی ہے یا باہر ریسرچ ہوئی ہے اور انڈیا اس کا پروڈکشن کر رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر سیریسلی اسے دیکھا جائے گا تو اس میں ایسی چیز نہیں نکلے گی پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو تھوڑا بحث کر لیں دیجے نا لوگوں کو اس میں کیا ہے سر بحث بحث ہو یہ بھی ایک رائے ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ بحث ہی میں نہ پڑیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ اگر option نہیں ہوگا تو لگانی پڑے گی تو اس سے سوابک طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ option آپ جیسے سوال ہے تو پھر اس کا مطلب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ منظور ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہم اس طریقے سے سمجھائیں لوگوں کو کہ بھئی آپ جیسا بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا لگا لیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک last option ہے نا اگر last option سے پہلے کیونکہ دیکھئے دنیا نے ہمارے سائنٹسٹوں نے اس کو پر محنت کی ایک چیز تیار ہوئی ہے اور وہ ایک نہیں ہیں پانچ الگ الگ چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں کچھ پانچ میں سے چار ایسی چیز نکل آئیں جس کو یوز کرنے میں کوئی حرجی نہ ہو خوشی سے کرا جا سکے تو یہ تو اچھی بات ہوگی سبھی کے لیے دیکھیں یہ دیش بھی خال یہ حلال کا سوال نہیں ہے یہ اس دیش میں بھی بسنے والے لوگ جو ہیں بہت بہت سارے لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اور ریلیجن کے ہیں ان کے لیے بھی اس کا سوال ہے تو کر لے نیتیجے نا اس میں تھوڑا کیا ہے بہت بڑی اورگنائیڈیشن ہے جس نے یہ سوال اٹھایا ہے اور ہم ان کے اس سوال اٹھانے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے اچھا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں سورب جی کہ اس کو بہت ادروائز نہ لے کریں پوزیٹیو لی لیا جائے اور ہم لوگ ایک بڑی مہاماری سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو ہم ان سب کو ان سب کو بھی دھیان لکھنا ہے اور آگے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا بھی دھیان لکھنا ہے سورب آپ نے کہا بحث میں کوئی حرض نہیں ہے ان کی بات کو توجہ دی جانی چاہیے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب یہ ٹیکہ آئے گا جب یہ لگنا شروع ہوگا تو بہت تیزی سے اس کام کو آگے سرکار کرے گی کیونکہ آپ سوچیں ہم اتنی بڑی آبادی ہیں انگلینڈ جیسا دیش جہاں شروع ہوا ہے ہمارے سے کتنا گناہ وہاں کم لوگ رہتے ہیں ان کو ابھی چھ مہینہ سال پر بتانے ہیں لوگ لگیں گے تو ہمارے آپ سمجھ سکتے اس میں کتنا وقت لگے گا اس لئے بحث میں جتنا کم وقت جائے اتنا بہتر ہے اور اس کے علاوہ میں دو تین فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے بات چیز کے ذریعے کچھ فیکٹس جائیں پہلی بات تو انڈیا کے ایکسپرٹس نے صاف صاف کہا ہمارے ساتھ ڈاکٹر گولیری آئیمز کے جو ڈیریکٹروں بات کر رہے تھے وہ کوویڈ پروٹوکالز بنانے میں کوویڈ کے مہماری کو روکنے میں بہت بڑا نام ہے اندوستان میں انہوں نے کہا کہ یہ بلکل انڈونیشیا میں اٹھا تھا یہ انڈونیشیا میں کچھ لوگوں نے مانگ کی تھی کہ جو ویکسین بنے اس میں حلال سرٹیفیکٹ لگا دیا جائے کیونکہ انڈونیشیا میں شاید چین سے ویکسین استعمال ہو رہی ہے جس میں پورک بیس جیلیٹن کا استعمال ہے ہمارے ہاتھ چین کی ویکسین کا سوال ہی نہیں ہے تو یہ تو دشپرچاری ہوا نا صحیح بات ہے جی بلکل بلکل ہاں میں اپنے لوگوں سے بھی اور سب لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے بھی کہ افواہ پر نہیں بلکہ ریالیٹی پر دھیان جائے اور جو ہماری چاہے فائزر والی ہو اور چاہے یہ جو آکسفرڈ والی ہے جس کو پونے میں تیار کیا جا رہا ہے تو یہی بڑی ماترہ میں انڈیا میں شاید آنے والی ہیں میں زیادہ اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں لیکن یہ کہ دش پر چار میں آ کر کچھ کرنے کے بجائے ایسا ہو کہ ذمہ دار لوگوں سے بات چیت کری جائے اور اس کو پوزیٹیو لی لیا جائے جی ہاں جی آپ نے اور آپ نے ٹھیک ہے میں کسی حد تک آپ سے اگری بھی کرتا ہوں جی ہاں کیونکہ جو تین ویکسین بھارت میں جن پر وچار چل رہا ہے اور فائنل سٹیجز میں ہے وہ تینوں بھارت میں بننے جا رہی ہیں اور وہ اس کے بارے میں جانکاری سارو جانلی طور پر ہوگی کہ اس میں کیا استعمال ہوئے میں اس سے سر آپ تھوڑا سا علا گھٹتا ہوں سوال سے اب میں کہتا ہوں فرض کیجئے کہ اس کے اندر ویکسین کے اندر جو بھی چیز استعمال ہو رہی ہے پہلی بات تو وہ دوا ہے وہ زندگی بچانے کے لیے ہے اور زندگی کی اہمیت کسی بھی دھرم میں سب سے اوپر ہے یہ جس سپورٹ پیس جلیٹن کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ استعمال ہوتا کیوں ہے اگر کسی ویکسین میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویکسین کو کارگر رکھنے کے لیے اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے اس کی سٹوریج کرنے کے لیے اس ویکسین کی زندگی بڑھانے کے لیے کچھ تطو استعمال کہیں کہیں کیے جاتے ہیں اب میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے ہائپو دھیٹیکل ہے ایسی صورت میں ہمیں جب کاؤسٹ بھی دیکھنی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنی بھاری ماترہ میں ہے مان لیں کوئی ایسی دباہ آتی ہے جس سے کسی کو کوئی دھار میں اعتراض ہو سکتا ہے تو کہا کہیں اتنی شدت سے منعی ہے کہ وہ لگائی نہیں جا سکتی میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا دو باتیں بہت کلیاریٹی کے ساتھ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو سوال ممبئی کی ارگنائیڈیشنز نے اٹھایا ہے وہ سوال اٹھانے والی ارگنائیڈیشنز بہت بڑی ارگنائیڈیشنز ہیں بہت بڑا کام ہے ان کا اور ہمیں ہم ان کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت سممانک سممانک طریقے سے ہمیں ان کو ان کے ساتھ بھیو کرنا چاہیے تو ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ افکورس وہ بھی اس بات پر متفق ہوں گے کہ اگر جان کا خطرہ ہو جائے اور جان بچانے کے لئے کوئی چیز کرنی ہو تو اس کا اس کا اس کا آرڈر الگ ہوتا ہے اور نارمل کورس میں جو کام ہو رہے ہیں اس کا آرڈر الگ ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ ہے وہ لوگ اس کو جانتے ہیں مجھ سے زیادہ وہ لوگ مسئلے کو جانتے ہیں میں تو مفتی ہوں بھی نہیں میں ایک کومن آدمی ہوں اور بہت زیادہ میرا اسلامی آرڈر میں جو مفتی کا جو جو پوزیشن ہوتی ہے میرے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے میں ڈگری نہیں دے سکتا میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا ہوں اور وہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی اگر پوزیٹیولی سورپ صاحب آپ بھی اگر ان سے بات کریں گے تو بہت پوزیٹیو ہوگا ان کا ان کا جواب آلٹیمیٹلی میں نے جہاں تک سمجھا ہے دین کو وہ یہی ہے کہ آخر میں اگر کوئی آپشن نہیں رہے گا تو یہ لینا ہی پڑے گا لوگوں کو سر میں کیوں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم جیسے آپ نے بار بار کہا کہ وہ بڑی ارگنائزیشنز ہیں ان میں جانکار لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ کہا مہاراج سرکار نے اپنے ایف ڈی اے کو اپنی ایجنسی کو کہا آپ اس کے بارے میں پتا کیجئے میرے من میں سوال ہے کہ سرکار جب مہاماری سے لڑنے کے لیے کوئی دوائی ایجاد ہو رہی ہے اس کو خریدے گی تو وہ کیا فیکٹر رکھے گی اپنے دماغ میں وہ دیکھے گی قیمت وہ دیکھے گی کون کتنی بڑی تعداد نے بنا سکتا ہے اب اس میں یہ تیسرا فیکٹر وہ دیکھے اور پھر اس کے حساب سے تیہ کرے آپ کو لگتا نہیں یہ جائز نہیں ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھئے ایسا ہے سرکار بھی ہماری ہے اور ہم بھی سرکار کا سرکار کو بنانے میں سرکار کو لانے میں ہمارا بھی یوگدان ہے ہمارا حصہ ہے ہماری اپنی سرکار ہے تو ہم سب لوگ ملجل کر کے اگر کچھ ایسا سوال من میں آتا ہے تو اس کی اگر کلاریٹی ہو جائے گی تو اچھا ہی ہوگا اس میں سورپ صاحب مجھے کوئی بہت زیادہ ایسا حرج نظر نہیں آتا البتہ یہ ہے کہ اس سے بہرحال ہمیں سب کو ملجل کر ہی آگے نکلنا ہے اس لڑائی سے تو اور امید ہے کہ نکل بھی جائے گی اب انسانیت بہتری کی طرف مانوتا جا رہی ہے اور یہ ویکسین اچھا حل ہے اور مجھے امید ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں سبھی دعا کر رہے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کا جو پروسس ہے یہ کامیاب ہو جائے اور یہ اپنا روپ نہ بدلے یہ دعا بھی کرنی چاہیے مانگنا چاہیے عشور سے اللہ سے اپنے مالک سے کہ ہم لوگوں کو اس ساری مسئیبت سے نکال دے سر اب ایک بات یہ اور بتا دیجئے ایک بات یہ اور بتا دیجئے ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ مسلم بلیفز رکھنے والے بہت سے لوگ جب ایسا کوئی سوال آتا ہے کہ یہ دین کے حساب سے ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب کو فتوہ کہتے ہیں جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اور وہ مفتی ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ایسے بھارت میں یہ یہ فائنل فائنل اپینین دینے والا کون ہے جو یہ جواب دے سکے کہ بھئی آپ یہ کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے ہیں اور کیا ان سے پوچھا جائے گا یہ سوال یہ ایک بڑی مشکل بات ہے یہ ایک بڑی مشکل بات ہے کیونکہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھوٹ ہیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہیں یہ بھارت کی بڑی خوبصورتی ہے دیکھئے کتنے دھرم کے ماننے والے ہیں کتنی انیکتہ ہے اس میں اور اس انیکتہ میں اگر ہم ایکتہ کو تلاش کریں گے تو وہ بھی بہت بڑی ہے یہی ہمارا بھارت ہے انیکتہ میں ایکتہ ہے ایکتہ میں انیکتہ ہے تو میں تو اس کو بھارت کی بڑی خوبصورتی مانتا ہوں کوئی مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے ہونا بھی نہیں چاہیے کہ سارا پھر ایک ہی آدمی کے یا ایک ہی اورگنائزیشن کے گرد سب کچھ گھومتا ہے یہ انڈیا کی ہندووں میں بھی ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں بھی ایسا نہیں ہے اور شاید سکھوں میں بھی ایسا نہیں ہے ڈیفرنٹ اسکولز ہیں ڈیفرنٹ ایریاز ہیں ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں کہیں کشمیری بولنے والے ہیں کہیں کنڑ بولنے والے ہیں کہیں ٹیمل بولنے والے ہیں ٹیمل میں مسلمان ٹیمل بھی ہیں نن مسلم ٹیمل بھی ہیں تو ہمارا دیش بڑا عجیب دیش ہے ایسا دیش آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے سار لیکن یہ یہ انیک کم ایک تا اچھی چیز ہے لیکن کئی بات کئی بات پرشانی بھی کھڑی ہو جاتی ہے آپ ایک پریکٹیکل سوچ کے لبرل آدمی ہیں آپ ہر پہلو سے لوگ کہہ دیں گے مفتی صاحب مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کیرل کے کوئی مفتی صاحب ہوں گے انہوں نے کہا نہیں منائی ہے نہیں لگا سکتے منگال میں کسی نے کہہ دیا نہیں لگا سکتے تو آپ سوچیں نا کیا پرستیتی پیدا ہوگی ایک عام آدمی منع کر دے گا کہ میں نہیں لگانا چاہتا تو کیا کریں گے ہاں ٹھیک ہے یہ تو عدھکار آدمی کو ہونے ہی چاہیے اتنا تو کسی عام آدمی دیا جا سکتا سر اگر یہ بیماری ایسی ہوتی کہ کیول مجھے ہو گئی اور میں سفر کروں گا میری مرضی ہے میں نہیں لگانا چاہتا تو تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر مجھے ہے اور میں کیریئر ہوں اور میں بانٹ بھی سکتا ہوں تو یہ میرا رائٹس نہیں ہے کہ میں منع کر دوں میں آپ سے اس بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی اگری کرتا ہوں آپ سے اور یہ ضروری ہوگا صحیح بات ہے آپ کی لیکن میرا یہ بھی کہنا ہے آپ سے کئی جو ہیپوٹیٹیکل سوال ہو رہے ہیں یہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ سمجھ جائیں گے اور لوگوں کو منع لیا جائے گا لوگ مان بھی جائیں گے لگوائیں گے بھی تو یہ بہت زیادہ اس میں تھوڑا سا جب ڈاکٹر گلیریہ صاحب کہہ رہے ہیں منع کر رہے ہیں کہ ایسی کسی چیز کا یوز نہیں ہوا ہے اس کو تھوڑا اور کلاریٹی کے ساتھ کہہ دیا جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بمبئی والے بھی اناؤنس کر دیں گے مجھے لگتا ہے یہ کلاریٹی اور تھوڑی سی ہو جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو بمبئی والے بھی کہیں گے ہاں صاحب لگاؤ شوخ سے لگاؤ بلکہ اپیل کریں گے کہ زیادہ زیادہ لگانا چاہیے آپ کو پولیو کے بارے میں یاد ہوگا کہ پولیو کے لیے شروع میں بہت چلا لیکن آخر میں یہی ہوا ہر اسکول نے دیوبن دارالعلوم دیوبن جیسے انسٹیٹیوشن نے جس کا کام نہیں ہے یہ بار بار اپیل کر کے لوگوں سے بچوں کو لگوایا اور انڈیا اس میں جیتا کامیاب ہوا اس میں بھی ہم جیتیں گے ہم کامیاب ہوں گے صرف ایک ادھارن کی طور پر یو اے ای کا ادھارن سامنے آیا ملان صاحب یو اے ای کی سرکار نے کہا کہ اس بحض میں مت پڑھئے اور یہ جان کا سوال ہے اور جو بھی ہوگی جو بھی ویکسین آئے گی ٹھیک آئے گا وہ سب کو لگانا پڑے گا وہ تو اسلامی ملک ہے ٹھیک بات ہے وہ ان کی ان کی بات ان کی بات ہے اور بمبئی والوں کی بمبئی والوں کی بات ہے اور ہماری ہماری بات ہے تو ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا سب ایک مرتبہ سب لوگ بیٹھیں گے سب سمجھیں گے اور چیزوں کو سب کو دیکھا جائے گا ابھی ویکسین آیا بھی نہیں ہے اور ابھی سب کا نمبر آنے والا بھی نہیں ہے شروع میں تو فرنٹ لائن جو ہمارے جو دھا ہیں ان کو لگایا جائے گا تو نمبر آتے آتے کچھ ٹائم بھی ملے گا کچھ ٹائم گین کریں گے ہر نئی چیز کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ میڈیا میں خبر چلی تھی انڈونیشیا سے اور انڈونیشیا کو چائنہ سے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس تو چائنہ کی کوئی چیز آئے نہیں رہی ہماری خود کی بنائی بھی ہے اور یہ سنسیٹیوٹی ہمارے پاس جتنی ہیں ہمارے دیش کے لوگوں کے پاس ہے اتنی دنیا کے کسی دیش کے پاس نہیں ہے اس چیز کو لے کر کے چاہے اینیمل سے ریلیٹڈ چیزوں کو لے کر کے ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایشو بہت بڑا نہیں بنے گا مجھے ایسا لگتا ہے اور بنے گا تو سکول لڑا جائے گا آپ سے ہر بار بات کر کے مددے کی کلاریٹی مل جاتی ہے لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ اس پر کوئی فرم اپینین دینا نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ممبئی والوں کی بھی سنو پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں کوئی بہت بڑا حرض بھی نہیں ہے میں دونوں باتیں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی کوئی بھرم پھیلانے والی چیز آتی ہے تو ان لوگوں نے ایک لائن لی ہے تو میں اس لائن کے ورود نہیں جاؤں گا بلکہ یہ چاہوں گا کہ کلاریٹی ہو جائے اور ان کی لائن بھی وہی ہو جائے جو ہماری سب کی دیش والوں کی ایک لائن ہے اور ہو بھی جائے گی میں سمجھتا ہوں کلاریٹی آ جائے گی دو چار پانچ دنوں میں اور ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے تو چلیں اس ماملے کو زیادہ نہ کیسٹے میں آپ سے فائنل بس ایک فائنل اپینین تاکہ ہماری باتچیت سمپ ہو جائے بہت اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی کلاریٹی ہونی چاہیے جو بھی ویکسین سرکار فائنل کرے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے دیکھیں سرکار کو اور جو ایجنسیز ہیں یا جو بنانے والی کمپنیاں ہیں یا جنہوں نے اس کو جنریٹ کیا ہے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی طرف سے کلاریٹی مجھے یہ امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ انڈیا میں کم سے کم یہ دو جو بن نہیں ہیں فائزر والی اور یہ جو سیرم انسٹیٹیوٹ والے بنا رہے ہیں آکسفورٹ کی مجھے ان دونوں کے بارے میں کافی حد تک یقین کی حد تک ہے کہ یہ دونوں میں ایسی کسی چیز کا استعمال نہیں ہوا میں مجھے ایسا لگا ہے تو یہ کلاریٹی آ جائے گی ختم ہو جائے گا ایشو بس تو یہ ایشو رہے گا نہیں دو چار دن کے بعد تو خود ہی نہیں رہے گا سورب جی چلی امید یہی کرتے ہیں مولانا صاحب یہ مددہ نہ بنے اور ٹی کئے کی اس وقت ضرورت ہے بھارت میں اور وہ کام جلد سے جلد سرے چڑھے اور اگر مددہ بنا تو پہر آپ جیسے لوگوں کوئی سنجھانا بھی پڑھے گا میں اگر یہ کرتا ہوں بلکل ضرورت ہے